بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے ایک لائف چینجنگ ویڈیو ثابت ہو سکتی ہے لیکن شرط ہے کہ اگر آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اس لئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے میری ویڈیو کا واج ٹائم بڑھے گا بلکہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے کچھ ایسے حقائق رکھوں گا جو شاید آپ کی سوچ کا پیمانہ تبدیل کر دیں گے جو آپ کو سوچنے کے اوپر مجبور کر دیں گے کہ اگر آپ کا بلیف سسٹم آپ کے اندر ڈیویل اپ ہو جائے تو آپ زندگی تو کیا موت کو بھی شکاست دے سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ وہ کیا دیکھتا ہے کیا سنتے اور کیا بولتا ہے بلکہ یہ چیز میٹر کرتے ہیں کہ وہ کیا مانتا ہے کیونکہ جو آپ مان لیتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں اور اس کے اوپر ہمارے پاس ہزاروں ایسی ایکزمپلز ہیں کہ جن کے اندر جب سیلف بلیو ان کا ڈیویل اپ ہوا تو انہوں نے دنیا کو فتح کر لیا ایسی ہزاروں ایسی ہزاروں ایکزمپل سے بھری پڑی ہے آپ دیکھیں کہ ایک ہاتھی کے بچے کو دیکھیں کہ جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو انسان نے زنجیر کے اندر جکڑا ہوتا ہے وہ زنجیروں کے اندر بند ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو اس زنجیر سے ازاد کرنے کی لیکن وہ خود کو اس سے نہیں چھڑا سکتا کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ابھی اتنی طاقت پاور نہیں ہوتی ڈیویل اپ نہیں ہوتی کہ وہ اس زنجیر سے خود کو ازاد کر لے ہوتے ہوتے کچھ عرصے کے بعد وہ ہاتھی بڑا ہو جاتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی پاور جب وہ بچہ ہوتا ہے تو اس سے دس گناہ بڑھ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ انہیں تین زنجیروں کے اندر جکڑا ہوتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے حالانکہ اس کی پاور کے اندر ٹین ٹائمز اس کی پاور جو ہے گریٹر ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ زنجیر کے اندر جکڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ مان لیتا ہے کہ میں ادھر قید کے اندر ہی رہوں گا وہ مان لیتا ہے کہ میں یہاں سے آزاد نہیں ہو سکتا اس وجہ سے وہ ہاتھی ساری زندگی اسی غلامی کے اندر ہی رہتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ مان لیتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں دنیا کے اندر ایسی ہزاروں اقزام پالے سار اگر آپ نے مان لیا ہے کہ آپ غریب ہو میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ ساری زندگی غریب ہی رہو گے اگر آپ نے یہ مان لیا ہے کہ آپ کبھی بھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے تو آپ کبھی بھی لائف کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ یہ مان لیتے ہو کہ دنیا کے اندر اندھیرہ ہے تو کبھی بھی آپ چاہے جتنا بھی جو کچھ کر لو کبھی بھی آپ دنیا کو روشنی نہیں دے سکتے اور اس کے اوپر ہزاروں ایسے اقزام پال ہیں آپ ہیلن کیلر کو لینے ایک ایسی لڑکی جس کے تین جو اس کے باڈی کے جو مین سسٹم ہے وہ اس کے ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں اس کے بعد نہ وہ سن سکتی ہے نہ وہ بول سکتی ہے اور نہ وہ دیکھ سکتی ہے پھر ایسی لڑکی آپ اس کے بارے میں ذرا امیجن کریں سوچیں کہ اس کی زندگی کا کیا فیدہ ہے کہ جب نہ تو وہ دیکھ سکے نہ وہ بول سکے اور نہ وہ سن سکے لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایک بہت بڑا اچیومیٹ ہے سار ہم ایک لائن نہیں لکھ سکتے اور وہ لڑکی جو تین بیماریوں کے اندر ہے یعنی نہ وہ دیکھ سکتی ہے نہ وہ سن سکتی ہے اور نہ وہ بول سکتی ہے اور اس کے اوپر پوری حسطی ہے آج امریکہ کے اندر سار اس کو ٹیکس بک کے اندر ہیلن کیلر کو شامل کیا گیا ہے اور اس کو مشال رہ پنایا گیا ہے لوگوں کے لیے کہ آپ سیکھو آپ موٹیویشن کے لیے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کو دیکھو اور اپنے اندر آپ جو اپنی زندگی سے گلے کرتے ہو آپ جو اپنی لائف سے شکوے کرتے ہو آپ اس ہیلن کیلر کی لائف کو دیکھو کہ جو دیکھ بھی نہیں سکتی جو سن بھی نہیں سکتی جو بول بھی نہیں سکتی لیکن اس کے باوجود بھی وہ بارہ کتابیں لکھتی ہے یہ کیسے پاسی بل ہوا اور اسی ہیلن کیلر سے جب کسی نے کوئسن کیا انٹرویو کے اندر کسی جنرل اس نے کہ آپ اپنی لائف کے بارے میں کیا کہتی ہو تو اس نے سمپل ایک لائن کے اندر دنیا کو حیران کرتے ہیں اس نے ایک ایسا جواب دیا کہ دنیا سوچنے کے اوپر مجبور ہو گئی اس نے کہا تھا کہ زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے حالانکہ اس کے پاس تو آنکھیں نہیں تھی اس کے پاس تو وہ سن بھی نہیں سکتی تھی اس سے کیا پتہ تھا کہ خوشی کیا چیز ہے اس سے کیا پتہ تھا کہ روشنی کیا چیز ہے اسے کیا پتہ تھا کہ موٹیویشن کیا چیز ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتی ہے کہ زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہے کیوں؟ کیونکہ اس نے بان لیا تھا کہ وہ زندگی خوبصورت ہے اور اس نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا حالانکہ اس کے پاس بہت بڑی محرومیاں تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اپنی زندگی کو سکسسفل بنایا تو مطلب کہنے کا کہ جو آپ مان لیتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں اس طرح ایک بہت بڑی اور اگزمپل ہے ہمارے پاس سٹیفن ہاکنکن اس کے بارے میں بہت زیادہ مشہور ہے کہ بہت بڑا یہ سینٹس ہے اور اس کو آج کی دنیا کے اندر دنیا کا سب سے ذہین ترین انسان کہا جاتا ہے آسٹر برین اس کو کہا جاتا ہے دنیا کا اور سب سے بڑا سینس دان ایون کے ایڈیسن سے بھی اس کو بڑا سینٹس تصور کیا جاتا ہے آج کی دنیا کے اندر سر یہ بھی ایک نارمل بچہ پیدا ہوتا ہے بلکل نارمل ہوتا ہے اپنی نارمل کنڈیشن کے اندر ہوتا ہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد اس کو ایک بیماری لگ جاتی ہے جس کو موٹر نیورانز کا نام دیتے ہیں اور یہ موٹر نیورانز ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو انسان کے باڈی پارس کو ایستہ ایستہ ڈیڈ کرتی جاتی ہے یعنی آپ کے ہاتھ پہلے یا آپ کے ہاتھوں کے اوپر اٹیک کرے گی آپ کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے آپ کے ہاتھوں کی جو موومنٹ ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی پھر آپ کے پاؤں کے اوپر ہی اٹیک کرتی ہے یہ بیماری پھر آپ کے پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں ایون کہ آپ کے باڈی کے جتنے بھی حصے ہیں یہ یہ ان کو ڈیڈ کرنا شروع کر دیتی ہے اور سٹیف آن ہاکنگ کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے اس کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں پھر اس کے پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے اس طرح کرتے کرتے اس کا پورا جسم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے اندر صرف ایک چیز ہوتی ہے اور وہ صرف اپنی آنکھوں کو جمبش دے سکتا ہے صرف آنکھوں کی مومنٹ باقی رہ جاتی ہے پھر اس مقام کے اوپر بھی جا کر وہ خود کو بتاتا ہے دنیا کو بتاتا ہے کہ جو آپ مان لیتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں اور صرف آنکھوں کی جمبش ہی کی وجہ سے وہ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا سینطان ہے اور امریکہ اس کو اس جس کے اوپر ایوارڈ دے چکا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سینطان ہے سب سے بڑا مسٹر مائنڈ ہے وجہ کیا تھی کہ اس نے تسلیم کر لیا سر وہ پچاس سال ویلچیئر کے اوپر بیٹھ ہے بیٹھ کر اس نے صرف اپنی آنکھوں کی جمبش سے کامیرے جنویسٹی نے اس کی ویلچیئر کے اوپر ایک کمپیوٹر فیٹ کیا جو اس کے آنکھوں کے سنسر کے ساتھ کام کرتا تھا یعنی جو وہ سکتا تھا دیماغ میں وہی کمپیوٹر کے اندر وہ اس کو کیا کر لیتا ہے تحریر کر لیتا ہے اور صرف آنکھوں کی جمبش ہی کی مدد سے آج وہ دنیا کا سب سے بڑا سینٹس ہے تو میمز تو سیئے دیٹ کہ اس نے اس لیے اس کو مان لیا کہ وہ بڑا کچھ بڑا کر سکتا ہے وہ دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے کیونکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اس مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا تھا وہ جینے کے لیے پیدا ہوا تھا اور جب میں مروں گا تم پتہ چلے دنیا والوں کو کہ آج سٹیفن ہاکنگ دنیا سے چلا گیا ہے یعنی اس قسم کے لوگ دنیا کے اندر سکسسفل ہوتے ہیں جن کا سیلف بلیو مضبوط ہوتا ہے کیونکہ سیلف بلیو آپ کے ایمیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے صرف اور آپ کا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے یہ وہ سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو بیماریوں سے جو آپ کو مشکلات سے لننے میں ہیلف فول ہوتا ہے تو سب سے بڑا جو آپ کے سیلف بلیو کا جو سب سے بڑی پاور ہے یہ آپ کے انہانس کرتا ہے آپ کے ایمیون سسٹم کو اور ایمیون سسٹم آپ کو طاقت دیتا ہے آپ کو مضبوط ہی دیتا ہے کہ آپ دنیا کا کیا کر سکتے ہو مقابلہ کر سکتے ہو تو یہ ایک ریالیٹی کی بات ہے کہ جو آپ مان لیتے ہو وہ آپ بن جاتے ہو شاہین مان لیتا ہے کہ میں اونچا اڑ سکتا ہوں شاہین کو یہ اپنے اوپر بلیو ہوتا ہے یہ اس کو اپنے خود کے اوپر کہ وہ اونچی اڑان اڑ سکتا ہے حالانکہ ہر پرندے کے دو پر ہوتے ہیں لیکن ہر پرندہ شاہین والی پرواز نہیں اڑ سکتا کیونکہ اس کا بلیو سسٹم مضبوط ہے سر شاہین کا بلیو سسٹم اتنا سپنانگ اس کو پتا ہے کہ میں اونچی اڑان اڑ سکتا ہوں اس کو خود کے اوپر یقین ہے وہ اڑ جاتا ہے باقی پرندے پر تو وہ بھی دو رکھتے ہیں لیکن وہ نہیں اڑ سکتے کیونکہ ان کا بلیو سسٹم کمزور ہوتا ہے تو آپ اپنے بلیو سسٹم کو انگریز کرو جب یہ آپ کے اندر ڈیویلپ ہو گیا تو آپ دنیا کے کسی تھی جنگ کو جیت سکتے ہو اس کو اپنی اپنی ڈیسٹینی کا حصہ بنا سکتے ہو اس مقصد کو اس ویجن کو لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس کسی مقصد کا ہونا ضروری ہے اور جب آپ کے پاس مقصد ہے اور اس مقصد کے اوپر آپ کا سیلف بلیو سپرانگ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ناکام ہونے سے نہیں روک سکتی